بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈالرز کے حوالے سے اور روپے کے حوالے سے اچھی خبر اور بری خبر ہے ڈالر کے لیے بری خبر ہے اور روپے کے لیے بہت اچھی خبر ہے ڈالر ایک دم سے گرنا شروع ہو گیا ہے پچھلے سات دنوں میں تقریباً دس گیارہ روپے ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے ایک زبردست اور ایک بڑی خبر بھی ہے لیکن میرے لیے بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ میری پیمنٹ آنی تھی تب ڈالر کا ریٹ الگ تھا جب بینگ میں ٹرانسفر ہوئی تو اس وقت ریٹ الگ تھا تو مجھے مجھے جیسے بندے کو آلٹی میٹلی چھ سات ہزار روپے کا نقصان ہوا لیکن پاکستان کی معیشت اس سے بہتر ہوئی یہ زبردست چیز ہے مہنگائی کم ہو جائے گی جو چیزیں مہنگی تھی وہ سستی ہونا شروع ہو جائیں گی وہ سب سے بڑھ کر جو زبردست چیز ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں امت مسلمہ کے جو لوگ ہوتے وہ ڈبل کمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رمضان کو بطور معاشی سیزن یہاں پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا میں نہیں کیا جاتا ہے دنیا کے اندر جتنے کرسچن یہود و نصارہ کے ممالک ہے وہاں پر مسلمانوں کو بہت سارا ریلیف دیا جاتا ہے مسلمانوں کے لئے بہت آسانیاں بنائی جاتی ہے بڑی اچھی پالیسیز بنائی جاتی ہے کہ ان کا ایک ہی مہینہ ہے تو ان کے اوپر ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے بہت سہولیات دی جاتی ہے معاشی اعتبار سے مارکیٹ کے اعتبار سے ریٹ وغیرہ بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے ہندوستان بھی اس میں شامل ہے جہاں پر مسلمان رمضان المبارک کے دوران ریٹ کو ایسے اٹھا لیتے ہیں اور ایسے ایک چیز کو بنا کر پیش کرتے ہیں اور گھٹیا ترین سودا بیچتے ہیں خیر ان کے روزے بھی اللہ پاک قبول کر لیتا ہے ہمارے بھی اللہ پاک قبول کرے آپ کے بھی اللہ پاک روزے قبول کرے تو ڈالرز کے والے سے بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں ماشاءاللہ ایک سو پینسٹھ ایک سو چونسٹھ سے اب آج کا اگر ہم ریٹ دیکھ لیتے ہیں ایک سو اکاون باون یا ایک سو پچاس تک بھی ہے تو یہ اس طرح کا سین چل رہا ہے آپ ایک ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ ایک سو اکاون روپے ڈالر مل رہا ہے اسی طرح خام آئل کی پرائسز وہ بھی نیچے گر رہی ہے اگر ہم دیکھتے پیٹرول کی پرائسز وہ بھی آپ کو ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے نیچے گر جائیں گی اگر حکومت اس وقت ایک دم پیٹرول کے ریٹس نیچے گرا دیتے تو میرا نہیں خیال یہ ٹھیک فیصلہ ہوگا کچھ عرصہ اس طرح ہم چلا لیں آگے جا کے اگر ہم نیچے بہت زیادہ بھی گرا دیں گے تو اس سے ملک کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا فائدہ ہوگا اور پاکستان کے اوپر جتنے جو طرزے ہیں اس کو اتارنے میں ہمیں بہت ساری مدد ملے گی اللہ کرے پاکستان کی معیشت مزید مستحکم ہو پڑی مشکل سے یہ دھائی سال ہم نے گزارے اس حکومت نے جس طرح کا ہاتھ رکھا ہوتا عوام پر جس طرح سے مہنگائی کیوی تھی کہ ہر بندے کی چیخیں نکل گی بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے کمپنیاں بند ہو گی پھر کووڈ کی سچویشن آئی پوری دنیا کے اندر ایک وائرس نے جس طرح سے تباہی مچائی دنیا کی معیشت بڑے بڑے مالک کی بڑے بڑی کمپنیز کو انہوں نے گرا دیا لیکن اس میں جو مزید کی سٹیٹمنٹ میں جنظر آئی ہے پتہ نہیں یہ ہے بھی یا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے صرف ایک جلسے سے ڈالر کا ریٹ ایک سو پچپن سے ایک سو اکیونجا پہ آ گیا جماعت اسلامی نے تین چاہ دن پہلے جلسہ کیا اور واقعی ایسا ہوا اسی دن جلسے والے دن ایک سو پچپن روپے ڈالر تھا وہ ڈالر ایک دم ایک سو اکاون پہ آ گیا تو جماعت اسلامی جو کہ نہ وفاق پہ ہے نہ کسی صوبے کے اندر ہے مطبق کئی پہ حکومت میں نہیں ہے معاشی پولیسیوں میں کوئی نرزر نہیں آتی انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے نام میں لیا اور جماعت اسلامی کی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ کچھ بھی ایسا ہو جائے نا تو کریڈٹ اپنے نام پہ لیتے کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے تو اس کا یہ ریزلٹ آیا بلکہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کچھ ہو جائے تو جماعت اسلامی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے جس پر خیر بہت زیادہ اس پر تنقید بھی بہت مزاگ بنایا گیا ابھی انکر عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ ایک سو جلسے خدارہ ایک سو جلسے یعنی کہ ایک سو جلسے آپ اور کروارے تاکہ ایک سو روپے ڈالر کا ریٹ نیچے آجائے ڈالر ایک دو روپے کا ہو جائے یا روپیہ ڈالر سے مہنگا ہو جائے تو اللہ کرے اس طرح ہو جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتے جتنی ہماری پاکستان کی ہے نا کچھ کیا بھی نہ ہو تو اس چیز کا کریڈٹ لے لیتے لیٹس پوز ابھی یہ ڈسکا کے الیکشن ہوا جس میں نون لیگ نے بہت شور مچایا ان کا ہگ بنتا تھا اچھا خاصا ان کا وورڈ بینک تھا وہاں پر پھر جو چتیس جو ہلکے تھے پولنک سٹیشن سے وہاں پر دھاند لیوی دھند آگی جو معاملہ ہوا سب لوگوں نے دیکھا ہے وہ جس پر نون لیگ نے بڑا پروٹیسٹ کیا بلاخر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا پڑا الیکشن روک دیا گیا سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کا کریڈٹ آپ پی ایم ایل این کو دیں گے لیکن تحریک لبائک اٹھ گئی کہ بھائی ہمارے ملک گیر احتجاجوں کی باعث جناب حکومت اور الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ مجبور ہوئی انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا تو ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے خیر انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ہم بھائی یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ کی وجہ سے نہیں وہ آپ نے کہہ دیا جس طرح جماعت اسلامی نے کہہ دیا کہ ہمارے ایک جلسے کی وجہ سے جناب ڈالر کا ریٹ اس سے نیچے گر گیا تو جماعت اسلامی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اور جلسے کرائے جب علماء اسلام بھی مل جائے تحریک لبائی بھی مل جائے جلسے کراتے رہے آپ کو اگر حکومت کی وجہ سے کرونا ایسو پیس کے معاملات ہے تو حکومت آپ کو خود رنگیو دے بھائی بلکہ آپ کو کھانا بھی دے آپ کو رہائش دے کنٹینرز دے تاکہ ڈالر کو آپ نیچے گرا دیں تو خام خام ایسے معاملات میں کریڈٹ لینے والی جو جماعتیں ہیں ان کا مزاق ہی بنتا ہے تو اس چیز کو بہت خیال لگنا چاہیے پتہ نہیں یہ بیان جو ہے جماعت اسلامی سے ہی منصوب کیا جا رہا ہے ایسراج الحق صاحب جو امیر ہے جماعت اسلامی کے البتہ اگر ایسا ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں پتا چل جائے گا لیکن ابھی تک یہی ہے کہ جماعت اسلامی کا اپنا بیان ہے جس کا بہت زیادہ مزاق بنایا جا رہا ہے اس طرح کے بیانات سے ہمیں گریس کرنا چاہیے خام خام ہے ایک چیز جو ہم نے کی نہیں ہے اس کا کریڈٹ ہم کیوں لے یہ کچھ حکومتی پالیسیہ تھی کچھ کوویٹ کی سچویشن تھی کچھ سویس کنال کے اندر کنٹینرز پسکے وہاں پر ایک جہاز پسا جس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو بتایا بھی ہے سب کچھ بلکہ ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں جا کر ضرور دیکھیں اس میں ساری انفرمیشن دی ہے کہ وہ جہاز کیوں پھسا دنیا کو کتنا نقصان ہوا تو کچھ اس طرح کے معاملات تھے جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے گر گیا اور پاکستان کی حکومت کی بھی اپنی کچھ پالیسیہ تھی بارال حفیظ شیخ کو چینج کر دیا گیا ہے حماد عزر صاحب آگئے اور حماد عزر صاحب کی ایک تصویر وائرل ہے اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو آج رات یا کل دیکھنے کو ملے گی بہت شکریہ اللہ حافظ